دنیا نیوز وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی حرف آخر نہیں مصبت تجاویز سے بہتر بنائیں گے جمہوریت ہی تمام مسائل کا حل ہے اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ نے کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات پر وزیر داخلہ کی وضاحت نے مزید کنفیوشن پیدا کر دی حکومت نے پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ داخلی سلامتی پالیسی پر پارٹی مشاورت کے بعد تفسرہ کروں گا جبکہ جعوید ہاشمی کا کہنا ہے کہ حکومت تاحال عملی طور پر تزبزب کا شکار ہے حکومت نے پالیسی تبدیل کر لی پرتشدد کارروائیوں کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ دہشتگردی جہاں بھی ہوئی سیکیورٹی پورسز تشدد کا حکم دینے والوں کے مرکز پر حملے کریں گی طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کا طالبان شورہ سے رابطہ مولانا یوسف شاہ کہتے ہیں کہ طالبان نے مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ دیا ہے حکومت بھی موقف تبدیل کرے جھنگ میں تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں کارکنوں کی بھرپور شرکت عمران خان خطاب کریں گے یوت پیسٹیول میں عالمی ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری کیلوں پر لیٹنے اور سر سے سب سے زیادہ اخروت توڑنے کے ریکارڈ پاکستان کے نام